آرڈرس کے بعد بھی نہیں ملنے دی رہے ہیں عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے عجیب بدماشی چل رہی ہے یہاں میں نے کچھ جیل کٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مدب کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خبر کہ ان کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیس تے ہوگی پرمیشن تھی اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی سبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ ہم نے اس کو کہہ دیا تنہائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ ٹیم جس آپ کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مدب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈر کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مدب کچھ تو شرم کر رہے ہیں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عورتیں باہر کھڑی رہتی ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہے ہیں نو بچے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر میں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بدماشی چل رہی ہے یہاں پہ اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے آپ میں نے کودھ جیل کٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس لئے جان بچک ان کو دور رکھا جا رہے ہیں لوگوں کو کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہونے گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندر اور پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش بھی ہو گئی تھی تو پھر دوپ اور بارش تو جو مردی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہنا ہے مرد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کیا دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکون خواتین کا ہی ہے لس پہ سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہوگی ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیستی ہوگی پرمیشن تھی اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تھے انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لی ہوئی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئے ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میدھی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لیکن مطبع اگر آپ گھوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو ہی بتا کس کے آرڈر ہے جیل انتظامیہ نہیں مانتے ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس اس میں نہیں مانتے کس کے کبیسٹی میں نہیں مانتے مطبع وہ بہت مجھے سے اندر کہہ دیتے ہیں ایک بار کوئی آیا ہے نیوازدان صاحب نے بھی یہ جواب دے دیا کہ جی انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں تھا اس پہ کچھ بھی نہیں پوچھنے والا دیکھ بہت